اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ایک سوال آیا ہے کہ یہ قبرستان میں جو لوگ نماز پڑھتے ہیں تو کیا قبرستان میں نماز پڑھی جا سکتی ہے؟ اور اس کے راوہ دوسری سوال یہ آیا ہے کہ اگر فرض نماز کا وقت ہو جائے تو قبرستان میں نماز پڑھ سکتے ہیں گے نہیں کچھ لوگ نفل نمازیں بھی وہاں پڑھتے ہیں پھر ان کو اسحال کرتے ہیں اس کے علاوہ جو قبرستان کے ساتھ کوئی ایسی جگہ جہاں نماز پڑھی جا سکتی ہو پھر وہاں نماز پڑھنے کے بارے میں کیا حکم ہے؟ دیکھیں ان تمام سوالات کو میں اور اس کے علاوہ جو بھی اور سوالات آپ کے ذہن میں ہو سکتے ہیں ان کو خلاصتا بتانے کیا کوشش کرتا ہوں دیکھیں جی احادیث مبارکہ میں قبروں کو سجدہ گاہ بنانے کی ممانعت آئی ہے اسی وجہ سے کسی حائل کے بغیر قبروں کے سامنے نماز پڑھنا اگر قبر کو سجدہ کرنے کی نیت نہ ہو تو بھی مکروح ہے حائل سے مراد کوئی ایسی چیز جو قبر اور آپ کے نماز پڑھنے کے درمیان دیوار کا کام کرے کوئی چیز ہو جیسے کرسی ہو گئی کوئی بھی شائع ہو گئی جو حائل ہو گی نا بیچ میں دو چیزوں کے درمیان ایک شائع آ گئی تو بارحال اگر تو آپ سجدہ قبر کو کریں وہ تو حرام ہے عبادتاً کریں تو شرک ہے یہ تو میں بڑی سختی سے بار بار یہ آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ وہ جو ہمارے ہاں لوگ جو چوکھٹوں کو چومنے کے لیے بلکل وہ زمین بوس ہو جاتے ہیں اور یہ امین یہ کہاں سے آپ لوگوں نے سیکھی ہیں چیزیں کون بڑھ بتاتا ہے آپ لوگوں کو یہ چیز یہ ممنوعات میں سے ہے بس اب کیا کریں اب ہم بول ہی سکتے ہیں وہ ہمارے ایک استاد تھے وہ کہتے تھے ہمیں کہ بیٹا ہم بولتے بولتے چلے جائیں گے اور یہ کرتے کرتے چلے جائیں گے انہوں نے چھوڑنا تو ہے نہیں پر ہم بھی بولنا نہیں چھوڑیں گے تو بارحال بتانا ہمارا کام ہے اچھا اب دوسری بات دیکھیں اگر قبرستان کی خالی جگہ نماز ادا کی جا رہی ہے یہ نہیں وہاں کوئی قبریں نہیں ہیں خالی جگہ بھی تو ہوتی ہے نا قبرستانوں میں اور سامنے قبریں بھی نہیں آتی کہ سامنے قبریں تو ہوں لیکن درمیان میں کوئی دیوار وغیرہ حائل ہو جائے تو وہاں پھر بلا کراہیت کوئی کراہیت نہیں ہے وہاں پہ نماز جائز ہے اور اگر قبر سامنے ہو درمیان میں کوئی حائل بھی نہ ہو تو ایسی صورت میں نماز مکروح ہو تہم اگر پڑھ لی تو اعادے کی ضرورت نہیں ہوگی دوبارہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہوگی کیونکہ نیت قبر کو سجدہ کرنے کی نہیں تھی اچھا جو روایت آتی ہے نا وہ مسلم شریف کی روایت ہے پھر اسے کتاب الجنائز میں آتی ہے پھر سنن ابی دعوت میں بھی آتی ہے سنن نسائی میں بھی آتی ہے ترمیزی شریف میں بھی آتی ہے تو سیہا ستہ کی چار کتب حدیث میں روایت آتی ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ لا تجلیسو علی القبوری قبروں پر بیٹھا نہ کرو وَلَا تُصَلُّوا إِلَيْهَا اور نہ ہی ان کی طرف نماز پڑھو بڑی واضح بات ہے تو اسی لیے جو ہے اس کے اندر کوئی دور آئے ہے نہیں اس لیے آپ سے میں نے ارس کیا کہ اس میں احتیاط لازم ہے کہ ایسا نہ ہو کہ بد احتیاطی میں انسان کبھی کبھی ایسے کام کر لیتا ہے لیکن احتیاط کرنی چاہئے تو احادیث میں قبروں کو سجدہ گاہ بنانے کے ممانعہ دائی ہے اسی وجہ سے قبروں کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنا منع ہے لیکن اگر نمازی کے سامنے کوئی قبر نہیں ہے یا اگر قبر ہے لیکن سترہ یا دیوار حائل ہے تو کراہیت نہیں ہے اب چونکہ بعض قضبوں میں بعض دہاتوں میں گاؤں میں قبرستان میں جو مسجد ہوتی ہے اگر وہ قبرستان کے ایک کنارے یعنی قبروں سے خالی جگہ میں بنی ہوئی ہے یا سامنے قبریں ہیں لیکن قبلے کی دیوار بیچ میں آ جاتی ہے یا حائل ہو جاتی ہے تو ایسی صورت میں اس مسجد میں آپ نماز پڑھ سکتے تو امید کرتا ہوں کہ اس سے مسئلہ واضح ہو گیا ہوگا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ